منگل کے روز آزم خان کے پتنی ڈاکٹر تنزین فاطمہ کی رہائی کا پروانہ جیل پہنچ گیا سوچنا پر آزم خان کے سمر تک بھی ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو لینے جیل کے باہر پہنچ گئے لیکن رہائی کا پروانہ جیل تک پہنچنے کے باوجود ڈاکٹر تنزین فاطمہ کی رہائی نہیں ہو سکی جیل پر شاسن کا کہنا ہے کہ تکنی کی خانیوں کی وجہ سے ان کی رہائی نہیں ہو سکی اب بدوار آج ڈاکٹر تنزین فاطمہ کی رہا ہونے کی امید جتائے جا رہی ہیں ابھی ذرا دیکھ لیں کیا پروانے میں کچھ کمی لگ رہی ہے مجھ سے ملے ہوتے جیلر صاحب تو میں مجھے معلوم ہوتا کیا بات ہے ملے ہی نہیں پروانے میں کوئی کچھ کی وجہ سے آج ان کی رہائی نہیں لگ ملے ہی نہیں جیلر صاحب بھئیہ ملے ہی نہیں ڈاکٹر تنزین فاطمہ کو لینے آئے کافی سنکھیا میں ان کے سمرتھک جیل کے باہر اکھتے ہو گئے تھے جنہیں بعد میں مایوس ہونا پڑا محمد آزم خان کو ایم پی ایم ایل ای مجسٹریٹ کورٹ نے اٹھارہ اکتوپر دو ہزار تیس کو ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کے دو جن پرمار پتر کے معاملے میں سات سال کی سزا اور پچاس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی تھی کورٹ نے اس معاملے میں سپا نیتہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم اور ان کی پتنی ڈاکٹر تنزین فاطمہ کو بھی سات سات سال کی سزا سنائی تھی چوبیس مائی کو اس معاملے میں ہائی کورٹ نے تینوں کو راحت دیتے ہوئے ان کو زمانت دے دی تھی رزوان خان جلوبل ٹوڈے رامپور